اس پرتوی پر چھے سو سالوں تک منوشہ روب دھارن کر کے اپنے بھکتوں کو آشیروات دینے والے سری سوامی سمرتہ مہاراج جو کی شریپاد ولپ اور شری نرسیما سرسوتی جی کے بعد میں بھگوان دتترہ جی کے تیسرے پورنا اوتار مانے جاتے ہیں جو کی مہاراشتر راج کے اکل کوٹ میں آج بھی ویراجمان ہے اور جیس گھر میں سوامی سمرتہ مہاراج راہ کرتے تھے وہ گھر ہمیں آج بھی اکل کوٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی مندر کے گربگرہ کے نچلے حصے میں سوامی جی کا سمادیستان ہے اور سوامی جی سمادی میں جانے سے پہلے اپنے بھکتوں کو وچن دیتے ہیں کہ میں گیا نہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں تو اس طرح سے آج بھی سوامی اپنے آنے والے بھکتوں کو آشیروات دیتے ہیں اکل کوٹ میں آنے کے بعد یہاں پر رہنے کی ایوہم کھانے پینے کی کیا کیا سویدہ ہے اور سوامی جی کے مندر میں درشن ہو جانے کے بعد آپ یہاں پر اور بھی کون سے کون سے درشنی ستل اور پریوٹوک ستلوں پر گھومنے کے لئے جا سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو اکل کوٹ کی یادرہ کے بارے میں سمپورن جانکاری دینے والا ہو تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا سوامی جی کے اکل کوٹ میں آنے کے لئے آپ کو نزی کا ریلوے سٹیشن اکل کوٹ روڈ ریلوے سٹیشن ہے لیکن اکل کوٹ ریلوے سٹیشن تک بھارت سے بہت ہی کم ٹرینز آتی ہے تو آپ سولاپور ریلوے سٹیشن تک آ سکتے ہو سولاپور سے اکل کوٹ چالیس کلومیٹر کے دوری پر ہے اور سولاپور سے آپ کو اکل کوٹ تک جانے کے لئے گورنمنٹ کے اسٹی بسس ہر بیس سے تیس منٹ میں مل جائے گی جو کہ آپ کو ستر روپے کے ٹکٹ میں دو گھنٹے میں اکل کوٹ میں پہنچا دے گی اکل کوٹ میں پہنچ جانے کے بعد یہاں کے بھکت نواز میں ہم فریش ہوئے اور یہاں پر ہلکا سا بریکفاسٹ کرنے کے بعد ہم نکل پڑے سوامی جی کا درشن کرنے کے لئے سوامی سمرت مہاراج بھگوان دتترہ جی کے تیسرے اوتار مانے جاتے ہیں جو کہ بھارت کے پنجاب راجہ میں انہوں نے منوش شروع دھارن کیا تھا اور سوامی جی نے تین سو سالوں تک گنے جنگلوں میں تپسیا کی تھی اور تپسیا کرتے وقت سوامی جی کے آس پاس میں چیٹیوں کی بامبی یعنی کی چیٹیا جس گھر میں رہتے ہیں وہ وارول بن گیا تھا اور اسی وارول میں سے سوامی جی پرکٹ ہوئے تھے سوامی جی پرکٹ ہو جانے کے بعد وہ لوک کلین کاریہ ہے تو سب سے پہلے کاشی کو گئے تھے اور انہوں نے کولکتہ کے کالی ماتا کے بھی درشن کیے تھے اور وہ گنگا ندی کے کناروں پر برہمنتی کیا کرتے تھے انہوں نے کدارنات سے لے کر گرنار تک بھگوان دتترہ جی کے سبھی ستانوں پر درشن کیے تھے اور بعد میں وہ پندرپور سے ہوتے ہوئے اس اکلکٹ کے پویتر بھومی پر سن 1857 میں آئے تھے اور وہ 22 سال اسی اکلکٹ کے پویتر بھومی پر رہے تھے اور سوامی سمرت مہاراج اس بڑے سے وٹرکش یعنی کی برگت کے پیڑ کے تلے ہر روز بیٹھا کرتے تھے اور اسی وٹرکش کے تلے انہوں نے اپنے منوشہ روپ کی سماپتی کی تھی ابھی ہم وٹرکش مندر سے دس منٹ کے دوری پرستیت سوامی جی کے سمادھی مٹ مندر میں آ چکے ہیں سوامی سمرت مہاراج پورے اکلکٹ میں گھومنے کے بعد ہر روز شام کو اسی جگہ پر آیا کرتے تھے اور بعد میں 1878 میں اسی جگہ پر سوامی سمرت مہاراج سمادھی کو پرابت ہوئے اور اسی مندر کے جو گربگریہ ہے اس کے ٹھیک نیچے ایک کمرہ بنا ہوا ہے جہاں پر آج بھی سوامی جی کا دہم موجود ہے اور اس مندر میں آپ وشیش ابھی شیک پوجا کر سکتے ہیں سمادھی مندر کے پچھلے حصے میں آپ کو یہ سوامی جی کے پرمبھکت سوڑپا مہاراج جی کا وادہ یعنی کہ یہ ان کا گھر آپ کو نظر آئے گا یہاں پر آج بھی سوڑپا جی کے ونشج رہتے ہیں اور اسی گھر میں سویم سوامی سمرت مہاراج بھی رہا کرتے تھے اور اس جگہ پر آپ کو یہ پانی کا کوا نظر آئے گا اس کا پانی سوامی سمرت مہاراج جی نے سویم پرکٹ کیا تھا اور اس گھر میں آپ کو سوامی جی کی پادو کا اور وہ جو ردراکش مالا پینا کرتے تھے اور ان کے کپڑے آج آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں سمادھی مندر سے ماتر پاچ منٹ کے دوری پر آپ کو یہ بھگوان کھنڈوبا جی کا مندر نظر آئے گا جب سوامی سمرت مہاراج اکل کوٹ میں اٹھرہ سو ستہ ون میں پہلی بار آئے تھے تب وہ اسی مندر میں آئے تھے اور سوڑپا مہاراج جی کے گھر میں جانے سے پہلے سوامی سمرت مہاراج کچھ سمجھ اسی مندر میں رہا کرتے تھے تو یہاں پر بھی آپ درشن ضرور کرنا ابھی ہم اکل کوٹ کے راجہ ان کے پیلس کے پاس میں آ چکے ہیں اس پیلس میں جانے کی لیپ کو پندرہ روپے کا انٹی ٹکٹ دینا ہوتا ہے فلال اس پیلس کا رینویشن کا کام چل رہا ہے اس پیلس کو دو سو پچیس کروڑ کی لاغت سے پھر اسے نایا بنایا جا رہا ہے یہاں پر بہت ہی بڑی سوامی سمرت جی کی پرتیمہ بننی والی ہے اور ابھی آپ کو اس میزیم کے اندر بارہ فوٹ کی بندو کے راجہ مہاراج جو کی تلوار ہے یہ ساری چیزیں آپ کو میزیم میں دیکھنے کو ملتی ہے ابھی ہم ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر دھیان سے دیکھنے پر ان چوکن باکس کے اندر آپ کو سویم سوامی سمرت مہاراج جی کے چرونوں کے نشان آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ہم ابھی گرو مندیر کے اندر ہے جسے شش باڑپا کے مڈ بھی کہا جاتا ہے اور یہ باڑپا مہاراج جی کا مٹ مکھیا مندیر سے ماتر پاچ منٹ کے دوری پر ہے سویم سوامی سمرت مہاراج جی نے اپنے چرن پادکائے شش باڑپا کو دیتے ہوئے ان کو سو تین تر مٹ بنانے کا آدیش دیا تھا اور اسی جگہ پر سویم سوامی سمرت مہاراج جی نے اپنے ہاتھ میں شیولنگ پکڑ کر آگ میں ڈالا تھا وہ شیولنگ آج بھی یہاں پر موجود ہے جس کے آپ درشن کر سکتے ہیں سمپورن اکل کوٹ میں درشن کرنے کے بعد ابھی ہم یہاں کے پرسادہ لے میں آ چکے ہیں جو کہ مکھے وٹرکش مندر سے ماترہ دو منٹ کے دوری پر ہے یہاں پر سوامی سمرت انہ چھتر منڈل کے دوارہ آنے والے بھکتوں کے لئے نشول کا پرسادہ لے کی سوویدھا دی جاتی ہے سروپرثم سوامی جی کو نایوید دکھانے کے بعد دوپیر کو بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک اور شام کو آٹھ بجے سے لے کر رات کے گیارہ بجے تک یہاں پر پرسادہ لائے چلتا ہے پرساد گرہن کرنے کے بعد ابھی ہم یہاں پر سوامی سمرت واتی کا ادیان میں آ چکے ہیں یہ ادیان پرسادہ لائے اور بھکت نیواز کے پریسر میں ستیت ہے اور یہ ادیان سوبے چھ بجے سے لے کر دس بجے تک اور شام کو پانچ بجے سے لے کر نو بجے تک اوپن رہتا ہے اور اس ادیان میں آنے کے لئے آپ کو فائر روپیز کا انٹی ٹکٹ دینا ہوتا ہے اور اس ادیان میں بیوٹیفل گارڈن کے ساتھ میں فاؤنٹینز اور چھوٹے بچے کو کھیلنے کے لئے بہت ساری چیزیں یہاں پر بنے ہوئی ہے اور فرنڈز کے ساتھ میں اس ادیان میں ضرور آنا اکل کوٹ میں آنے والے بھکتوں کو رہنے کے لئے یہاں پر ٹوٹل تین بھکت نیواز بنے ہوئے جس میں سے دو بھکت نیواز یاتری بھکت نیواز تھان اور یاتری بھون بھکت نیواز یہ مندر کے بلکل پاس میں ہی ہے اور جو تیسرا بھکت نیواز ہے وہ مندر سے دس منٹ کے دوری پر ہے اس والے یاتری نیواز بیلڈنگ کے اندر جنرل ہال اور اور دور میٹری کا سسٹم چلتا ہے یہاں پر آپ جنرل ہال میں ماترہ سو روپے میں روک سکتے ہو اور دور میٹری کے اندر دو سو روپے میں روک سکتے ہو اور یہاں کے سبھی واش روم اور بات روم کومنلی آپ کو یوز کرنے ہوتے ہیں زیادہ بیڑھ ہونے پر آپ کو یہاں پر انکمفرٹیول فیل ہو سکتا ہے یاتری نیواز بیلڈنگ کے پاس میں آپ کو یہ یاتری بھون بھکت نیواز نظر آئے گا اس والے بھکت نیواز میں آپ کو اے سی اور نون اے سی روم تین سو روپے سے لے کر دو آزار سات سو تک مل جائے گے اور یہاں پر آپ اپنے فیملی کے ساتھ میں کمفرٹیولی رہ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سبھی رومز میں اٹھا جواش بات روم ملتے ہیں مندر سے دس منٹ کے دوری پر یہ بھکت نیواز تانس تھی تھے یہ والی جگہ بہت ہی بڑی ہے تو یہاں پر ایک ساتھ بہت سارے بھکتگن رہ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اے سی اور نون اے سی چھے سو روپے سے لے کر دو ہزار تک روم مل جاتی ہے اور اکل کوٹ میں سبھی بھکت نیواز کی بکنگ آپ کو یہی پر آکر کرنی ہوتی ہے آن لائن کوئی بھی بکنگ نہیں ہوتی ہے